اس بیچ ایک اہم خبر بی بی سی پشتو کے حوالے سے آ رہی ہے یہ بڑی خبر ہے برادر اور حکانی میں تقرار کی خبر پکھی ہے یہ کہہ رہا ہے بی بی سی پشتو ملہ برادر اور خلیل حکانی میں ہوئی تھی کہا سنی پریسیڈنٹ پیلس میں بھڑ گئے تھے ملہ برادر اور حکانی آپس میں اور اسی لیے کئی ودیشی میڈیا میں خبر یہاں تک چل گئی کہ ملہ برادر کی موت ہو گئی ہے اس جھگڑے میں گولی لگ گئی ہے اور اس کے بعد اس کی جان چلی گئی ہے حالانکہ اس خبر کی کانفرمیشن نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ٹی وی نائن بھارت ورش اس خبر کو کنفرم کرتا ہے تالیبان آدھکارک طور پر اس دعوے کو پوری طرح سے خارج کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ گرجیس سنگھ صاحب موجود ہیں گرجیس سنگھ صاحب یہ لڑائی آخر کس لیول پر آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کا انجام افغانستان کے لوگوں کے لیے کیا ہوگا آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو خبریں وہاں سے نکلتی ہیں ان کی پسٹی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ڈیٹ سو سے اوپر جو میڈیا آوزز ہیں ان کو تو انہوں نے بند کر دیا وہاں سے خبر جو نکلے گی وہ افواہ ہی لگتی ہے خبر کہاں سے نکلے گی کیونکہ نہ تو تالیبان ایک جھٹ ہے اور تالیبان کے الگ لگ جو پروکتہ ہے وہ الگ لگ چیزیں بولتے جاتے ہیں لیک الگ لگ ہوتے ہیں اپنی انٹیلیجنس سورسز الگ لگ ہوتی ہیں تو جو پاکستان کی اور افغانی نیٹورک جو تالیبان کا پکش ہے وہ اپنی خبر رکھ رہا ہے اور اس کا جو ایک وہ بڑھ رہا ہے افغانی تالیبان کے ساتھ اور ان دونوں کے بیچ میں ابھی یہ تین ہی ہو پا رہا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور جو پاکستان سے آئی ایس آئے کے چیف گرہے تھے انہوں نے اپنے پکش والوں کو سرکار میں سیٹے دلوا دی اس میں جو جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو بہت سپاٹ طریقے سے ہم سمجھیں اس کو بہت سپاٹ طریقے سے سمجھیں تو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی جو شروعاتی انجن چلایا گیا ہے افغانستان سرکار کا تالیبان کے دورہ اس انجن میں ہی خرابی دکھنے لگی ہے اب یہ گاڑی کب چلے گی رفتار پکڑے گی نہیں پکڑے گی یہ تو الگ بات ہے ابھی تو سٹارٹ کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے تالیبان کے لیے اتنا تو شروعاتی خبروں سے سمجھ میں آ رہا ہے موسیقا 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 موسیقا